نمسکر دوستو بی سی آر نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا ہوشٹ دوستہ جی شاستی جی ہاں دوستو جی آپ سب جانتے ہیں کہ کسان آندولن اتنا اگر ہو گیا تھا کل اور لال کلے پر جا کر کے انہوں نے جھنڈا بھی فیر آیا جی ہاں اسی کے چلتے جو ایک کسان سنگٹھن ہے راستے کسان مجدور سنگ انہوں نے دھرنا پردوشن ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور جو ان کے ادھیاکس ہیں جو ان کے نیتا ہیں وی ایم سنگھ وہ کچھ کہہ رہے ہیں آئیے آپ کو لکھر چلتے ہیں ان کے پاس مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے پورے دیش کو اکٹھا کرنے کا کام بھی شد وی ایم سنگھ کیا تھا اگر معلوم ہے آپ کو تو وی ایم سنگھ کی پوری زندگی آندولن کے لگ گئی ہے اور وی ایم سنگھ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس میں دیش کو دیش کی گریمہ کو ٹھے پہنچے کسان کو ٹھے پہنچے یا آندولن کو ٹھے پہنچے آج سے آپ کا آندولن یہاں کے لیے ختم ہو رہا ہے یہ مانا جائے گا یہاں کے لیے ہاں 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 ری ایم سنگھ یہاں سے ہٹ رہا ہے اور جو ہمارے ساتھی ہٹنا چاہیں گے وہ ہٹیں گے دو تین دن میں آپ کو دکھ جائے گا کتنے بچے ہیں بہت اچھا ہے آج آپ کے کسانے میں کہتا ہوں جو ذمہوار ہو یا کسان نیتا ہو یا کوئی بھی کسان ہو جو بھی اس گھٹنا کے ذمہوار ہو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے راشنے کے ذکار اس لئے بول رہا ہوں کہ ذمواری آپ کی بھی تھی کہ لال قلعے میں جھنگے کو پرٹیک کرنا آپ کی ذمہ تھی لال قلعہ بار بار آ رہا ہے تو لال قلعے کو پرٹیک کرنا آپ نے ابھی صرف راکش ٹکیت کا ہی نام لیا کہ ان کے ہی لوگ ہیں جو آگے گازیپور کی بات کر رہا ہے میں بیریٹ کی بات کرنا بیریٹ توڑنے کی بات کرنا جو لوگ لے دو ہی تو یہاں نیتا تھے کون بڑے تھے بھائی آپ پچاس نیتا کے نام گناہ دو نا مجھے وہ کام مت کرو کہ چالیس نیتا وہاں پر ہے ان کے نام آت تک نہیں معلوم کسی کو یہ کام مت کرو یہاں سیدھی بات کرو نا یا کون کون تھے وی ایم سنگھ تھا راکش تھے ان کے بھائی نریش ہے آپ ان کو بھی جانتے نہیں جو پریزیدن ڈی بی کیو کے تو اب آپ کے جو ساتھی کسان ہے وہ آج یہاں سے بیدالے لیں گے آج سے بیدالے نہ سروع کر دیں گے وہ ان کے اوپر ہے پر میں میں تو ان سے کہہ رہا ہوں بھی ہم لوگ سم آپ کی ہو گیا جو میں ساتھے جائیں گے ہماری تو جو باقی سنگھٹن کے جو اور گھٹک ہیں ان کا کیا رکھ ہے خاص طور پر کل کے گھٹنا کے بعد دیکھئے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے دل کی بات ہے ضمیر کی بات ہے یہ ہر ہندوستانی کے ہر ہندوستانی کو یہ نرنے لینا پڑے گا کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں آندولن کو ٹھیس پہنچے جس میں کسان کو ٹھیس پہنچے اور جس میں ہندوستان کو ٹھیس پہنچے کل مجھے ٹھیس پہنچی ہے اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ایک نئی چار چار میٹنگ کریں ہیں کل رات کو کری صبح کری اور آخر میں آنے کے بعد کچھ لوگیں نے مجھ سے کچھ بھائیوں نے مجھ سے اندر آکے بات کی تین لوٹ وہاں پر گھر پہ بھی آئے بات کرنے کے لیے اور ایک نرنے لیا ہے یہ ہمارا نرنے راشترے کسان مردود سنگتھن کا نرنے ہے یہ اے 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 سی سی کا نرنے نہیں ہے یہ وی ایم سنگھ کا نرنے ہے راشترے کسان مردود سنگتھن کا نرنے ہے ہمارے جتنا ہمارے پرد ادیکاری ہیں سب کا نرنے ہم سے سینئر نہیں ہم سے جونئر نہیں ہے وہ اپنا چلا رہے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں انکنڈیشنل سپورٹ دے رہے ہیں بھائی اور کیا چاہیے ہمارا مددہ ایک تھا آپ ہماری ہماری بات کو آگے رکھے آپ نے نہیں رکھا پھر بھی ہم سپورٹ کر رہے تھے آپ کو اس سے بڑی سپورٹ کرنے سکتا ہے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اس طور پردیش کسانوں کو جتنا دھان آپ کا بکا ہے وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ وی ایم سنگھ کے آرڈر سے بکا ہے اتنا آپ کو وائدہ کرنا چاہتا ہوں میں وائدہ کبھی نہیں کرتا وائدہ کرنا چاہتا ہوں جتنا اس سال بکا ہے اس سے کم سے کم دگنا اگلے سال دیکھے گا آپ کا تھا سرکاری خرید پر ایم ایس پی پر دیکھو ایک چیز جب آدمی ہٹ جاتا ہے تو کریڈٹ نو کریڈٹ کی بات ہی نہیں آتی ہے آج میں کریڈٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں آپ نے کتنا کریڈٹ مجھے دے دیا جب میں ایک لاکھ آپ کو معلوم بھی تھا کہ ایک لاکھ کروڑ روپیہ کس کس کے گھر میں گیا ہے کریڈٹ دیا مجھے وی ایم سنگھ کریڈٹ کے لیے نہیں ہے مددوں کے لیے آتا ہے وی ایم سنگھ